بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک انیمل برڈز میں آپ سب کو خشام دید امید کرتا ہوں ویئرز آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ جی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بلیک چکن یعنی ایام سیمانی پیور انڈونیشین بریڈ بلیک ٹنگ کا گوشت آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا یہ بڑی ہی دلچسپ اور بڑی منفرد ویڈیو ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کائنڈی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی بدقسمتی سے ہمارے تین بلیک ٹنگ جو بریڈرز ہیں وہ ایکسپائر ہوئے ہیں تو یوں سمجھے کہ ایک ہی دن میں لگ بگ دو لاکھ ستر ہزار کا نقصان ہوا ہے تو جتنے بھی میرے بھائی میرے دوست ایام سمانی بلیک ٹنگ کی فارمنگ کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے بریڈرز کی بہت زیادہ احتیاط کریں خدا نہ خاصل اللہ نہ کریں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش نہ آجائے تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے کہ اس کا ایک تو جو گوشت ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ کچھ پالیسیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کمپلیٹ جو سلوٹرنگ کی ویڈیو ہے یا اس طرح بلڈ وغیرہ شو نہیں کر سکتے تو کچھ کلپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ نے کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو دیکھنی ہے بلکل اس کا پوسٹ مارٹم دیکھنا ہے تو آپ یہ تو ایوان فارمنگ کے نام سے چینل ہے ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا اب بلکل 6 سے 7 منٹ کی کمپلیٹ ویڈیو جس میں اس کا کمپلیٹ پوسٹ مارٹم ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ پیورٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلکل جی جیٹ بلیک اس کا میٹ ہے بلکل بلیک ہڈیاں تک اس کی بلکل بلیک ہیں تو بڑا زبردست اس کا گوشت ہے لیکن انفرچنیٹلی یہاں پہ میں زبردست کا لفظ اس لئے استعمال نہیں کروں گا کہ یہ ہمارے لئے ایک بڑا سیٹ بیک ہے ہمارے لئے ایک بڑی افسردہ بات ہے کہ تین جو ہمارے بریڈرز ہیں دو لاکھ ستر ہزار کا جو نقصان ہوا ہے لیکن بارہ اللہ تعالیٰ کے کہوں میں کسی کی زور زبردستی نہیں ہے اللہ پاک ہمارا بھی ازالہ فرمائے اور جن اور بھائیوں کا کسی بھی وجہ سے اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی ازالہ فرمائے جی تو ہمارے پاس جی ان کے تین دن کے چکس کی بوکنگ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اگر کوئی بھائی انٹرسٹڈ ہو تو تین دن کے چکس کی وہ بوکنگ 30% ایڈوانس پر کر کے وہ کر سکتا ہے اس کے قریب بالکل یہ فارم ہے اگر کوئی بھائی وزٹ کرنا چاہتا ہے تو ورڈس اپ پر کنٹیکٹ کریں پن لوکیشن اس کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی تو فرنڈز ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا چلوں کہ آپ نے خاص کر یہ جو باشوں کا سپل ہے اور جو موسم سرما کا دورانیاں ہیں آپ نے اپنے بریڈرز کی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے ان کو نزلہ ریشہ زکام ان سے بچا کے رکھنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ درپیش نہ آئے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو گوشت ہے ہمیں 90 ہزار روپے کلو کے حساب سے پڑ گیا ہے کیونکہ یہ جو بلیک ٹنگ بریڈرز ہیں یہ گوشت وائز اتنے زیادہ نہیں ہوتے جس طرح آسٹرالوپر لائٹس ہو سکت کہ بریڈرز گوشت کی پیداواز کے لیے یوز ہوتے ہیں یا ان کا گوشت کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ان میں لگ بگ کلو سے ڈیڑھ کلو گوشت ہی ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ ان کی اتنی خاص کوئی گروت نہیں ہوتی تو ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جن بھائیوں نے خریدے ہیں ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ دکھنے میں کس لوگ کے ہوتے ہیں اور ان کا وزن کتنا ہوتا ہے امید کرتا ہوں جی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کائنلی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگا